بسم اللہ الرحمن الرحیم شد کرتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ نماز میں سر کو ادر ادر کرنا اور آنکھوں سے اُوپر نیچے ڈائیں بائیں دیکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہوں یاد رکھی نماز کی حالت میں سر کو گھمانا اور نظروں کا گھمانا میں کھوں گا پھر وہ ڈائیں بائیں حسزتہ اُوپر نیچہ حسزتہ یہ پسندیدہ نہیں ہے یاد رکھی یہ بالکل درست نہیں ہوں گا کہ کوئی انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھیں یا سر کو ادھر ادھر ہلائے بہت سی مرتبہ دیکھا گیا ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں کھڑے ہو کر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں مجھ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ نماز میں اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے تھا مجھ کی نصیحت کے لئے کیا کرے جبکہ ہم نے اسے کئی بار تعقید کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کی جب بھی کوئی شخص نماز میں ادھر دیکھتا نظر آئے اور آپ کو بھی دیکھتا ہو تو آپ سلام کر دے اس کو پیتہ اسلام علیکم اب سلام جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا غیر شعوری طور سے آپ کو جواب دے بیٹھیں گا اور اس کو شعوری طور سے سمجھ میں آ جائیں گا کیا غلطی کرتا ہے تو نماز میں سر کو ہلانا اور نظروں سے ادھر دیکھنا درست نہیں ہے بہت سارے لوگ اتنا گھورتے ہیں اتنا نماز میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں جانب کہ کبھی کبھا دور سے کوئی مسلی پہ جارہا تو وہ سمجھتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنانا چونکہ ان کی نظریں نیچے نہیں ہوتی ہیں نماز میں سر نیچے کی طرف ہوں گا اور نظریں سجدہ گاہ مطلب جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں جہاں سر آپ کا ٹکتہ ہے وہاں ہوں گی یہ آدھر کی یہ طریقہ ہے اب جب سجدہ گاہ کی طرف نظریں ہوں گی تو آدمی ادھر ادھر کیسے دیکھیں گا سر نیچے ہیں اور آنکھیں سجدہ گاہ کی طرف جہاں سجدہ کر رہا ہے جب ایسا کریں گا تو آپ نے ادھر دیکھ ہی نہیں پائیں گا تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں آپ نے فرما رہا کہا آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جھپڑ ہے جو شیطان نمازی کے اوپر مارتا ہے مطلب جب ایک نمازی نماز میں سر کو ہلاتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ایک خسم سے یہ شیطان کا اٹیک ہوتا ہے اس کی عبادت کو کمزور کرنے کے لیے اس کے خشو کے لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے ذہن میں کو عبادت سے نکال کر پریر اور ورشپ سے نکال کر کئی آر وہ کانسنٹریشن لے جاتا اس کا ذہن گھوماتا ہے تو یہ بات بڑی اہمی آدھر کی کہ جب نماز میں ہو تو ہم دیکھیں اس لیے کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے حملہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان کوئی بھی کام دل جوئی سے پورا دل لگا کر کرے اور خاص طور سے رب کو جو راضی کرنے والے آمال ہیں اس میں تو بہت زیادہ وہ یاد دلاتا ہے یہ کام کرنا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہاں کیا آج سل رہا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کا اٹیک ہے جو انسان پر ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر سر کو ادھر ادھر نہ گھومائیں آنکھوں سے اوپر نیچے دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ بالکل پسندید عمل نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہماری نمازوں کو عبادت کو کمزور کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں دوسرا کام آسمان کی طرف نماز میں دیکھنا اوپر کی طرف نماز میں دیکھنا یہ درست نہیں ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت تھی جیسے کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ جواب دے دیتے تھے جب سلام پھیرا جاتا تو ہاتھ اٹھا کر سلام پھیرا جاتا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ نماز میں کبھی کبھر ضرورت کی باتیں بھی کر لی جاتی تھی یہ ابتدائی مراحل تھے اسی طرح نماز میں آسمان کی طرف بھی صحابہ دیکھتے تھے جیسے خود اللہ نے خورانے فرمایا کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے دعا کرتے اور آسمان کی طرف دیکھا کرتے تاکہ قبلہ جوہرخ بدل دیا جائے خوران کے اندر یہ کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں آج سے ہم قبلے کو جو ہے بدلتے ہیں اور اب تم جہاں کہیں بھی رہو مزید حرام کے طرف اپنا چہرہ کیا کرو تو یہ ابتدائی دور تھا لیکن بعد میں آپ نے چہرے کو اوپر اٹھانے سے نماز میں منع کر دیا یاد رکھی بہت سارے لوگ بینہ کسی وجہ کہ چہرے کو نماز میں اوپر اٹھاتے رہتے ہیں ہاں تھوڑے در کوئی اوپر اٹھاتے رہتے ہیں ٹھیک کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ایڑیوں پر اوچھکتے ہیں نماز میں اور چہرے کو اوپر لے جاتے ہیں چہرے کو نماز میں نیچے میں نے جیسا بتا نیچے رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو لوگ نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں اور آگے فرمایا یا پھر ان کی نگاہیں اچھک لی جائیں گی مطلب جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر اپنا چہرہ کر رہے ہیں وہ اس عمل سے رک جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ان کی نظر اچھک لے مطلب ان کی بینائی ان کی روشنی ان کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں اس کو چھین لیا جائے تو نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا اور چیزوں کو دیکھنا یاد رکھی یہ منع ہے اور خاص طور سے اوپر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز میں اوپر کی طرف نہ دیکھو کہیں تمہاری نگاہیں اللہ رب العزت اس عمل کے وجہ سے چھین نہ لے مطلب یہ غلط عمل ہے اس سے اپنے آپ قوم کو روکنا چاہیے یاد رکھیں اسی طرح نماز کی حالت میں پہلوں پر ہاتھ رکھنا پہلوں پر ہاتھ رکھنے سے مراج نماز کے جیسے کہ آپ نے ایک روایت نے فرمایا کہ کوئی نماز کی حالت میں کوک پر ہاتھ نہ رکھے ایک مہنگی پہلوں پر ہاتھ نہ رکھے مطلب اس طرح سے نہ کھڑا ہو نماز میں یہ جو حصہ ہوتا ہے پہلوں مطلب سائٹ کا جو حصہ ہوتا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے نماز کی حالت میں اس کے بیچے کیا وجہ رہی حدیث میں اللہ علم کی کیوں آپ نے اس عمل سے روکا کیا کرتے تھے لوگ یہ نہیں پتا لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان ہاتھ نہیں بان سکتا کسی وجہ سے اور رکھ سکتا ہے تو وہ پھر رکھے وہ ہاتھوں کو چھوڑ دے پھر نیچے لیکن پہلوں پر رکھنا نماز کی حالت میں یا کوک پر ہاتھ رکھنا مطلب پیٹ کے اس حصے پر ہاتھ اکنا اس طرح سے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح جو ہے لٹکے ہوئے بالوں کو یا آستین کے کپڑے کو یا پھر کرتے کو یا پھر کوئی اور انسان جو ڈرس آج کل لوگ پہن لے رہے ہیں بار بار درست کرنا جیسا کہ بال سامنے آرہے ہیں ہر بار پیچھے لے جا رہا ہے آستین جو ہے عادت ہوتی کچھ لوگوں کو خیچتے ہیں حالانکہ وہ کھوڑ نہیں کرتے ہیں اب نماز میں بھی اتر جاتی ہے پھر نماز میں کھشتے ہیں پھر وہ نیچے اتر جاتی ہے پھر کھشتے ہیں یا پھر کرتے کو ان کو ایسا شک ہوتا ہے کہ وہ نماز میں پیٹ میں اٹک گیا ہوں گا پینڈ کے اندر پجام چلا ہوں گا ہر بار جب کھڑے ہوتے تو کرتے کو پیچھے سے کھچ کر سیدھا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اپنی پینڈ کو یا کسی بھی چیز کو کپڑے کو بار بار نماز میں صدارنا یہ درست نہیں ہے ایک آگ بار ہو جائے ضرورت کے تحت ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ اٹک گیا ہے کسی کی پیرے ہوں اٹک رہے ہر بار میرا کرتا ہے اتنا لمبا ہے تو میں سمیٹ سکتا ہوں لیکن کنٹینیوسلی صرف انکونشیسلی یہ عمل کو لوگ کرتے رہتے ہیں بالوں کو صدارتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یا تو اپنے بالوں کو آپ اچھے سے جمع لیں اچھے سے دبا دیں یا اچھے سے بان لیں لیکن نماز میں بالوں کو ہر بار سیدھا کرنا یہ درست نہیں ہے یا پھر بالوں میں خامخواہ ہاتھ دالنا یہ درست اور پسندید عمل نہیں ہے یا ایسی طرح کپڑوں کو سیدھا کرنا خاص طور سے ان نوجوانوں کو میں کہوں گا جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لے رہے آج کر اتنے چھوٹا شرڈ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شورٹ شرڈ بولتے ہیں پہلے ہی ہونچا ہو جاتا ہے اب ہوتا ہے کہ جب نماز میں آدمی جھکتا ہے جھکتے وقت جو ہے پیچھے جو کمر کا حصہ اس کا کھل جاتا ہے کھل جاتا ہے اور پینتے بھی ایسی پینتے ہیں کہ جو بہت نیچے ہوتی ہے کمر پر اب جب آدمی جھک جاتا ہے تو امکانات ہوتے ہیں بلکہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کمر دکھتی ہے تو پھر کمر چھپانے کو رکو میں جاتے وقت رکو میں جاتے وقت پھر اس کو سیدھا کرتے سجدے سے اٹھتے پھر اس کو کبھی کرتا ہوں دو انگلیاں ڈال کے اندر کھوستے رہتے ہیں ہر رکو میں ہر سجدے میں انگلی ڈال کے کھوستے رہتے ہیں کہ وہ کیوں تو نکل جا رہا ہے اور کبھر نظر آ جاتی ہے اور یاد رکھئے کہ کہیں بار میں نے دیکھا ہوں کہ واضح طور سے عورت اور ستر چھپانے کا حصہ بھی ان کا کھل جاتا ہے رکو کے اندر واضح طور سے اتنے نیچے پینڈ اور اتنا ہونچا شٹ ہوتا ہے کہ جب وہ رکو کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں تو واضح طور سے کمہ دکھ جاتی ہے یاد رکھی اور نماز کی حالت میں ستر دکھنے سے ستر کھل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹا ہے لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اپنی نماز کی خیر منائیں اور ایسے کپڑے نہ پینے جو کپڑے آپ کی نماز کو یا ہماری نماز کو برباد اور خراب کرتے ہیں یاد رکھیوں ایسے لباس پینے جس کے ایسے نماز ہی نہ ہو سکی ٹھیک ہے لیکن میں ہرگز یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز چھوڑ دے لیکن نماز پڑھتے رہے اور نماز کو صحیح انداز سے پڑھتے ہیں لہٰذا شورٹ شرٹ نماز میں پہن رہے ہیں یا ایسی پینٹے جو کمر تک آتی ہے نیچے تک آتی ہے جب وہ رکو کرتے ہیں تو پیٹ نظر آ جاتی ہے یا رکو کرتے وقت یا سجدے میں جاتے وقت کنٹینیوزلی فکر ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے یہ درست نہیں اس لئے کہ نماز میں خامخہ کپڑوں سے کھلنا صدھارنا ڈالنا جمعنا یہ درست نہیں ہے ایسی طرح بالوں کو پیچھے کرنا ہر تھوڑے دیر کو نماز کی حالت میں جن کے لمبے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوں گا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے مجھے سات ہڈیوں پر رکو کرنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ میں کپڑا بالوں کو نہ سمیٹوں مجھے کیا حکم دیا گیا ہے دیکھیں جب حکم کی بات آرہی مطلب یہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ مجھے نماز کو سات ہڈیوں پر سات ہڈیوں پر تو سات ہڈیاں کون کونسی ہوتی ہے ایک ہڈی سر کی ہوتی ہے سر اور ناک ملا کر ایک ہڈی ہے چونکہ سکل کے اعتبار سے ایک ہے دوسرے دو ہڈیاں دونوں ہاتھ ہوتے ہیں تیسے دو ہڈیاں دونوں گھٹنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دونوں پیر پیر کے دو انگلیاں جو مڑتے ہیں وہ ہڈیاں اس کے بعد گھٹنے کے وہ چار ہوئے ہاتھوں کے دو یہ چھے ہوئے اور سر کا ایک سکل یہ ہوئے سات سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نماز میں نہ سمیٹوں بہت ساروں لگانے چھے ہونا اس نماز کردے سے پکڑ کر ادھر سے نہیں پہنسکتے جس آپ کو نماز پہنسکتے ایسے لباس آپ نہیں پہنسکتے جس کو نماز میں سدھارنا پڑے اس لئے کہ نماز خشوع کے لیے ہے کپڑوں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے کپڑوں کو سمیٹنے والا عمل نہیں ہے یہ کپڑیں سمیٹتے رہتے ہیں پوری نماز بھر اور کبھی ایک بار لوگ تاجب کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے ہر اس میں ہو جاتا ہے کبھی کوئی نمازی کا سیند کیمرے میں آ جائے سمجھ لیے ہوتا ہے کبھی کچھ مساجد میں کیمرے ہوتے ہیں جس کو لائیو دیکھتے ہیں اتنی حرکت اتنی حرکت کہ دوسرا آدمی تاجب میں پڑھ جاتا ہے اس کی رماز صحیح ہے میری نماز صحیح ہے اتنی حرکت تو اور اہمان الحمدللہ ہندوستان میں لوگ بہت کم حرکت نماز میں کرتے ہیں لیکن لوگ خصوص عربوں کو دیکھا گیا اتنی حرکت نماز میں کرتے ہیں وہ بھی یہ والی بالوں کو سدارنے والی اور کپڑوں کو سدارنے والی جبکہ آپ سے فرما رہے ہیں مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا اور کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے مطلب اس بات کا خاص خیال رکھنے کا کہا گیا کہ یہ عمل مجھ سے نہ ہو تو ایسا نباس مت پہنیے پھر جس کو آپ کو سمیٹھتے رہنا پڑنا ہے اتنا لمبا پہن لیا کہ بازو والے کا اٹکتا ہے تو آپ نماز میں سوچ رہے گی پہلے کھشلتا کہ وہ اٹکنا جائے یا اٹھتے وقت کوئی پیچھے کا نمازی اس کا سر رکڑا نہ جائے کیونکہ اتنا لمبا ہے کہ سجدہ اس کا اس پر ہو رہا ہے یا پیچھے کا نمازی پریشان ہے تو وہ جھکتے بھی ہے تو پھر سمیٹھتے ہیں جمع کرتے ہیں مت پہنیے پھر چست لباس کا اسلام حکم نہیں ہے یہ تب ہوتا ٹائٹ لیکن اتنا بھی وہ مت کیجئے کہ اس کو سمیٹھنے کے اندر آپ کا وقت ضائع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سمیٹھنا بالوں کو سمیٹھنے سے منع کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے تعلق سے جس کے اندر جو عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو انگلی میں دالنا اور اس سے آواز کرنا لوگ کرتے ہیں نماز کی حالت میں انگلیوں صاحب نماز میں کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے پھر کنٹینی نماز چال پھر یہ انگلی لیا پھر توڑ لی پھر کنٹینی نماز چال یہ ہاتھ دال کے پھر کنٹینی نماز چال یا اٹھتے وقت آپ دیکھیں یہ نماز یوں کرتے ہیں پھر کنٹینی نماز چال یہ منع ہے انگلیوں کا نماز کی حالت میں توڑنا یا ان کو اندر ایک میک ڈال کے اس طرح سے جس کو چٹکھارے لینا کہیں گے انگلیاں آواز کرتی جس کے وجہ سے یہ نماز کی حالت اس لئے کہ خوشی کے خلاف ہے اب جیسے انگلیاں توٹنے کے آواز ہیں بازوالا بھی پریشان ہوتا کیا ہو رہا ہے اس کا بھی کونسنٹریشن ہلتا ہے اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں کو کھیلنا اس طرح سے درست نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بن ماجہ کی روایتیں نماز میں اپنے انگلیوں کو نہ چٹکھاؤ مطلب نہ توڑو ان کی آواز نہ کرو نماز کی حالت میں پھر نماز میں انگلیوں کو نہیں توڑنا چاہیے اس بات کو بھی ہم یاد رکھیں اسی طرح نماز کی حالت میں جو چیز ناپسندیتا ہے وہ یہ کہ سجدے کی جگہ پر ایک سے زیادہ مرتبہ اگر کنکریاں یا کچھ چبنے والے چیز تو کنٹینیوز کو صاف کرنا یا ہٹانا یا اپنے سر کو صاف کرنا اور ہٹانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کہ بار بار کوئی یا تو سجدے کی جگہ کو صاف کرے یا تو اپنے سر کو صاف کرے اب یہ چیز کہاں کا علاقہ ہو سکتی ایک جہاں دھول ہے مسجد میں کبھی ایک سف بھرتی ہے کبھی کوئی لوگوں کو جوش آگیا دو چار سف کے لوگ آگئے تو اب جو ریگولر نماز ہی ہے جو عام لوگ پیچھے پریشان ہوگا اتنی دھول رہتی چیز کہ ریگولر نماز نہیں ہوتی یہ چھت پہ چلے جانا پڑتا کبھی تو یاد اکھ لیجی اب اگر آپ دھول پہ نماز پڑھ رہے تو مٹی اور دھول پاک ہوتی ہے بہت سے لوگ پھر کیا کرتے جب ایسی مٹی دھول دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے وقت تھوڑا سا اس کو صاف کرتے ہیں پھر اٹھنے کے بعد سر کو صاف کرتے کونی صاف کرتے ہیں کچھ نہیں کریں گا اگر آپ کو لگ رہا اب یہ دھول مٹی کا ہی معاملہ ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہی تقدیر آج کی کہ آپ کے کپڑے آج خراب ہونے والے ہیں اس کے اندر اور نماز میں کپڑے خراب ہو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی کہاں کہاں کپڑے خراب نہیں ہو جاتے ہیں انسان کے لہٰذا انیسری ایکشنز نہ کریں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ سنن ابو دعوت کی اور جامعہ ترمیزی کی روایت آپ نے فرمار کہا سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ کنکریاں ہاتھ پر ہاتھ نہ پھیرو مطلب اگر کنکریاں ہیں چوبنے والی چیزیں تو ایک سے زیادہ بار ہاتھ نہیں ون ٹائم کر سکتے اس کا مطلب ایک سے زیادہ بار مت پھیرو مطلب ایک ون ٹائم نماز کی عالت میں تو بیس پارٹ کیا ہوں گا میں کہوں گا آپ جہاں سجدہ کر رہے ہیں ویسے عموان مزید میں ایسا ایشیوز نہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن مزید سے ہٹ کر کبھی نماز کا موقع آ جائے جیسا جمعہ ایک سال لوگ آگے بہر تک چلے گی صاف یا جب مزید بن رہی ہے ابھی اور آپ نماز کو چلے گا تو ایٹ مرتی پتھر وہاں ہوتا ہے یا پھر کوئی بنیوی مزید میں ایک کنکر پتھر آ جائے تو آپ پہلے سجدے جائے دیکھ لے آئیسی جگہ پہلے ہی صاف کر لے اگر نماز میں ضرورت ہے تو اسے ایک بار صاف کر سکتا ہے یا تو وہاں ایک بار یا تو یہاں ایک بار کیا کرنا ہے آپ سوچ لیجئے تو پہلے ہی آپ صاف کر لے جھکنے کے بعد کبھی چٹائی پہ آپ نے سجدہ کیا اور ایک دب بہتی نوکیلا کنکر آیا اور ایسی جگہ آتا ہے جہاں بلکل آپ اس کا سر ٹکتا جا کر تو پھر ایک بار تو اجازت ہے آپ فوراں اس کو ہاتھ سے بازو کر لے سکتے اٹھا کے آپ جیب میں رکھ لیں سب سے اچھا تاکہ گسروں کو بعد میں نہ چھوئے بعد میں مزید گار پھینک دے لے یا کر اس ٹک بہر یا تو ایک سے زردہ آپ نے فرمایا اور کہا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے آگے فرمایا بلکہ ماف کرنا پہلی جو روایت پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سجدے کی جگہ آپ فرماتے ہیں سجدے کی جگہ میں جو ہے آجھا وہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے اس لیے کہ رحمت نمازی کے سامنے سے آتی ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کنکریاں سامنے ہو تو بار بار ہاتھ نہ پھرو اس لیے کہ رحمت نماز میں سامنے کی جانب سے آتی ہے جو اللہ کا رحم ہوتا ہے انسان پر وہ سامنے کی طرف سے آتا ہے لہٰذا کوئی شخص کنکریوں کی طرف ہاتھ نہ پھرے بار بار آگے ایک روایت میں آپ فرماتے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کر سکتے ہو اگر تمہیں ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ایک بار میں کنکریاں صاف کر سکتے ہو تکلیف دے چیز کو ہٹا سکتے ہو یاد رکھی اب عام طور سے کنکریاں عیزہ نہیں دیتی ہے گول 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 ہوتے ہیں خالی اتنا ہے کہ بیچینی پیدا کر دیتے ہیں لیکن عیزہ دینے والی چیز کو آپ ہٹا سکتے ہیں پھر ایک بار ہوئے دو جیسے کاٹے آگئے غلطی سے ہے کچھ ایسی عیزہ دے رہا ہے نا آپ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے جسم کو نقصان ہوگا تو اگلے سجدی اور اگلی نماز عیزہ ہوں گی عیزہ دینے کا لگ چیز ہے کنکریاں عیزہ نہیں دیتے ہیں ریت اومن آپ سے ان کے زمانے میں ریت آ جائے کرتی تھی یہ عیزہ نہیں دیتی ہے کبھی بھی ہاں اتنا ہے کہ بیچینی پیدا کر دیتی ہے نماز میں درجت نہیں بہت سارے لوگ نماز میں ہر سجدے میں کنکر صاف کرتے ہیں ہر سجدے میں نگچ جانے کا اندیشہ ہے تو بہت سے لوگ سجدے میں اٹھoterے ہو اگل ہاتھ بھی سجدے میں جانے سے کبھی کنکرنے کا امکان ہے کہ ہاتھ بھی یہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اٹھتے اٹھتے گھٹنے کو بھی ایک ایک بار ایسا ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے ہاتھ کو صاف کرتے پھر کھڑے ہوتے بلکل درست نہیں ہوں گا ہم ایک بار کوئی حرکت کرنا ہے تو کیجئے اس سے زیادہ یہ عملے کثیر کہلائیں گا ایک خاموخہ کا ایسا عمل جو نماز کا حصہ نیاب کر رہے ہیں وہ کہلائیں گا اسی طرح جو ہے آپ صاحب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا عمل جو بے قائدہ ہو جو نماز کی درستگی میں نہیں ہے نماز کا پارٹنی وہ نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی ہو سکتا بے قائدہ جیسا کہ لباس کو سیدھا کرنا بار بار داڑی میں بار بار ہاتھ دالنا موچوں کو نماز کی حالت میں صدارنا بالوں کو نماز کی حالت میں صدارنا ایکسٹر ہے کپڑے کو چھوٹا پین کے آگے تو ہر بار نماز میں کھوستے رہنا یا ان نکلنے کا ڈر ہے تو ہر بار کھڑے ہوگے کچھ لوگ وہ کرتے ہیں یا کچھ لوگ تو پورا نماز سے اٹھنے کے بعد پورا ادھر کا پیجام آئے اوپر ادھر کے پین ادھر سے کھشتے ادھر سے کھشتے پھر ہر بار نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ درست نہیں ہو کوئی بھی عمل یا پھر نماز میں خاموخہ آوازیں نکالنا بہت سارے لوگ نماز کے اندر جو ہے ڈکارے لیتے ہیں حالانکہ وہ ڈکار فطری نہیں ہوتی ہے لی جاتی ہے جو ہوتا ہے نماز میں ڈکار نہیں ہے یا نماز میں اوچکتے ہیں ایڈیوں پہر تھوڑے دور ایڈیوں پہر جاتے اور آتے ہیں جیسا کہ کوئی ایکسسائز سیل رہی ہے اس کے اندر یا پتہ نہیں کوئی نماز کامہ لے کے اس طرح سے کہا جائے یہ تمام کام اور بھی جو نماز کو کمزور کرتا ہے نماز کے عمل میں ڈسٹرپنس پیدا کرتا ہے جو نماز کا پارٹ نہیں ہے پارٹ کو نہیں کہہ رہے ہیں کام کو بلگ ہو کرتا ہے یہ نماز کو پارٹ ہے جو نماز سے ہٹ کر آمال ہیں ان کو نہیں کرنا چاہہے فطری عمل سے در بھی جاتا ہے یہ کام نماز میں نہیں کرنا چاہیے اب وہ کام جو نماز کام کی حالت میں کرنا یا جس سے نماز خراب ہو سکتی وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ اور باقی چیزی اسی طرح نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے تو ایسا کوئی کام جیسا بال جمعہ رہے ڈکار لے رہے یہ سب کیا ہوتا ہے سکون کے خلاف ہے صحیح مسلم کے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو آپ فرماتے ہیں سکونو فی السلاتی نماز میں اے لوگوں سکون اختیار کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں سکون اختیار کریں خامو خانہ لے اسی طرح جس چیز سے نماز کے اندر پسندیدہ نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے ان میں یہ چیز بھی ہے کہ رکو یا سجدے میں قرآن کی قرط کرنا یہ درست نہیں ہے یا قرآن کو پڑھنا درست نہیں ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا نماز سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا رکو میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی مسلم کی روایت ہے مجھے رکو اور سجدے میں تلاوت قرآن سے قرآن کی قیلت سے منع کیا گیا ہے تو رکو اور سجدے میں نماز میں قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی سے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کی سجدے اور رکو میں نماز میں قرآنی دعائیں بھی نہیں پڑھنا دعا کر سکتے ہیں وہ دعائیں جو آپ سمجھے ثابت ہے وہ کیجئے یا پھر اپنی زبان مطلب عربی کے اندر جو دعائیں آپ کو یاد دیا وہ کر سکتے ہیں لیکن نماز میں جو ہے قرآنی دعائیں نہیں کر سکتے مطلب رکو اور سجدے میں اس کے علاوہ آپ کیجئے پھر خیام میں کر سکتے ہیں منع نہیں بہت سارے آپ سے خود ثابت ہے لیکن ان میں رکنا چاہیے تو لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں اسی طرح جب انسان کو رفعہ حاجت پیشاب یا پیخانے کی ضرورت ہو اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے بلکہ منع ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ اب وضو کرنا جان پہ آرہا جو وضو ہے سو کنٹینیو کر لیتے ہیں حالانکہ پیشاب بہت زہر سے آرہا لیکن اب وضو بھی تڑ جائیں گا پھر نماز مجبوری آلہ چیز ہے کہ یہ ایک ہی رکعت باقی ہے اور اس کے بعد جماعت نہیں ہے تو جماعت کا ثواب جا رہا ہے ایک آلہ چیز ہے تو آدمی کبھی کنٹرول میں ہو لگا لیکن عمومی حالت میں یہ پسندیدہ عمل کبھی ایک بار ہو جائے تو ٹھیک ہے ہمیشہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھوک لگی ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ جب انسان پیشاب اور پیخانے کی ضرورت محسوس کریں گا تو کیا اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی دھیان رہیں گا بتائی آپ اور اسی طرح اگر بھوکا ہو تو کیا انسان کونسنٹریٹ کر سکتا اپنی نماز میں نہیں کر سکتا اس لیے اللہ کے رسول نے فطری چیزوں کو اسلام نے فطری چیزوں کو اول درجہ دیا ہے کہا کہ پہلے کر لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا کہا اور دیکھیں حدیث کا الفہ اس طرح سے یہ سنن ابودعوت کی روایتیں کھانے کی موجودگی اور پیخانے یا پیشاب کی حاجت میں نماز چائز نہیں ہے لا صلاتہ آپ نے لفظ استعمال کیا نماز نہیں ہے جب انسان کو کھانے کی ضرورت محسوس ہو اور پیشاب یا پیخانہ جانا ہو تو تب وہ نماز نہیں پڑھیں گا تو اگر لوگ سال کرتے ہیں کیا کھانا ہے بھوکے ہیں نماز پہلے پڑھ لیں تو کھانا پہلے کھالیجی ضرورت سے فارغ ہونا ہے تو پہلے ہو جائیے پھر نماز کے لئے کھڑے ہو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح جو ہے تشہود میں ایڑیوں پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ایڑی مطلب کیا ہے پیر کو اس طرح سے موڑ دینا اور پیر کی جو اوپر کی ہڈی ایڑی جسو کہتے پچھلا حصہ پیر کا وہ اوپر آ جاتا ہے اور دونوں ایڑیوں پر کمر رکھتے ہیں یہ عمل درست نہیں ہے ایڑی پر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں دونوں ایڑیوں کو مطلب دونوں پیروں کو موڑتے ہیں ایڑی اوپر آ جاتی ہے اور اس پر کمر اپنی رکھتے ہیں ایسا بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے یاد رکھی اس بات کا ہم خاص طور سے دھیان دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی طرح مت بیٹھو مطلب ایڑیوں پر مت بیٹھو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایڑی پر بیٹھا تھا آپ نے کہا شیطان کی طرح مت بیٹھو مہینہ آئیشہ فرماتی ہے وہ ایڑی کی بل بیٹھا تھا اس کا مطلب ایڑی پر مت بیٹھو مت بیٹھو اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ کو جانوروں کے جیسا درندوں کے جیسا یہ ایک روایت میں الفاظ ہے کتے کے جیسا نہ رکھو مطلب سجدہ جب کرتے وقت پورا ہاتھ نیچے نہ رکھو بلکہ صرف ہتیلی نیچے اور ہاتھ اوپر اٹھنا چاہیے یہ حکم مرد کے لیے بھی اور یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے بہت ساری عورتیں جب سجدہ کرتی ہے تو بلکل وہ درندوں کی طرح جانور کی یا کتے کی طرح یہ دعا پورا ہاتھ اور پوری کونی زمین پر لگی ہوتی نہیں کونی زمین سے اٹھنا چاہیے نماز کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں جب ہاتھ تیکھتے تو کونیا اتنی اٹھ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اگر لباس چھوٹا ہوتا تو بغل کی سفیدی نظر آیا کرتی بغل کی سفیدی پیچھے دیکھنے والے کو نظر آ جاتی اس لیے کہ صحابہ کے بعد بہت کم کپڑا محصر ہوتا تھا اور بہت سی وار روایت میں آتا تھا ایک چادر لیتے تھے وہ لوگ چادر کو بیچ میں سے سراخ کر کے سر سے ڈال لیتے تھے اور بعضوں سے بان لیتے تھے سمجھے آپ تو جس کے وجہ سے یہ حصہ کھلا رہتا ہے اس میں یہ حصہ پیک نہیں ہو پاتا ہے کبھی اور جب آدمی نماز پڑھیں گا سجدہ یوں کریں گا تو یہ کھل جائیں گا تو اندر بغل دیکھ جاتا ہے سمجھ رہا آپ تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تو لہٰذا آپ نے ایڑیوں پر بیٹھنے سے خائدے میں منع کیا ہے ٹھیک ہے ایڑیوں پر ایک ایڑی پر بیٹھنا تو خود سنت سے ثابت ہے نماز میں اگر دو خائدے ہیں تو پہلے خائدے میں آپ ایک پیر کو موڑ دیں گے الٹھے پیر کو الٹھے پیر کو موڑ کر اس پر کمرہ ٹیکیں گے اور ایڑی بازو سے ایسی کھڑی رہیں گی یہ تو پہلا ہوا دوسرے خائدے میں کیا کرنا ہے آپ کو اگر نماز میں دو خائدے ہیں تو آپ الٹھے پیر کے مانڈی پر بیٹھیں گے اور الٹھے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے باہر نکالیں گے تورک کہتے ہیں اس کو عربی میں کہ الٹھا پیر ایسا رکھا ہوا ہے آپ کا سیدھا پیر اور الٹھا پیر کہ مانڈی پر آپ بیٹھیں لیپ پر اور وہ پیر تیڑا ہو کر ایسا باہر جیسا عورتیں ہمارے پاس کرتی ہیں عام طرح سے مرد نہیں پڑتے ویسے تورک کرتی ہیں عورتیں دیکھیں ان کے خائدوں میں وہ سنت ہے آپ سمجھ کی تو بھائی ریال وہ کرنا چاہیے تو ایڑی پر بیٹھنا نماز میں درست نہیں ہے پہلے اس میں بھی ایڑی باہر رہیں گے اور دوسرے اس میں پیر اس کے نیچے سے نکالا جائیں گا یاد رکھیں تو بھائی ریال ایڑی پر بیٹھنے سے آپ نے منع کیا ہے نماز کے حالت میں تو بہت سے لوگ ایڑی بیٹھتے ہیں وہ احتیاط کریں اور دریندوں کے جیسے اپنے سجدے میں ہاتھ رکھنے سے بھی آپ نے منع کیا جانوروں کے جیسا ہاتھوں کو پورا رکھنا منع ہے اور یہ دونوں کے لیے منع ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے لیے درست ہے مردوں کے لیے منع ہے آپ نے کہا حدیث کلپا اس طرح سے صحیح مسلم کے لیے شیطان کی طرح نہ بیٹھو منع فرمائے اور کہا کہ اس کے بھی اسی بھی روکا کرتے کہ انسان سجدے میں دریندوں کے جیسا بیٹھے اور تقریباً دریندے یا جانور جس کھولیں گے جیسا کہ بھیڑیا ہے کتہ ہے شیر ہے یہ دریندے ہیں دریندے جو کھاتے ہیں دوسروں کو یہ سب ایسا بیٹھتے ہیں ہاتھ نیچے رکھتے ہیں تو کہا دریندوں کے ایسا نہیں ہاتھ اٹھانا چاہیے ٹھیک اس بات کیا تھا اب وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں